ہقیم حقیقتل اقزا بلے مکل اللہ اتالا ہے بڑھا نام معاقب اللہ اکیتر اردان قرآن فرماتل آپ کے پاس ایک منٹ آلیا نا آپ کے منٹ اللہ حرف بتاؤ ام الممین آشت صدیق اللہ علیہ والی اتالا آپ افضل ہیں کہ شہزادی کائنات افضل ہیں افضل ہیں حقیم صاحب واقعیم تھے اللہ کے ولی تھے فرمان لگے ایک ولی کامل کا جملہ سننا فرمانے کے میں یہ بتاؤ فاطمہ شہزادی کا اینہ کو کس کی بیٹی ہے اللہ اللہ وہ کہا ہے اللہ کے ابو علیہ السلام فرمایا ام المومن آشد صدیقہ ربی اللہ عنہ وہ کس کی شہزادی ہے کہا صدیق اکمر ربی اللہ عنہ آپ نے فرمایا میں ابو بکر صدیق ربی اللہ عنہ کی بیٹی کو انہیں صدیقہ ربی اللہ عنہ کی بیٹی سے کیسے افسر کیا وہ خوش ہو گیا چونکہ وہ بہت بندہ تھے جو مہارم پر کرتپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مداری بھروشہ کھا لوگ اپنے والا کھا اس نے کہا بیا تو مسئلہ ہی اللہ ہو گیا آپ نے روک جا بھئی ابھی ابھی بات میں جو سن لے سن کے آپ نے سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن سن لے آپ فرمایا کہ بھولی یہ بتاؤ شہزادی یا خائمات سینٹہ فاطمہ تسارہ سلام علیہ آپ نے فرمایا میں مجھے بتاؤ کس کس ہو جائے کس کی بینی ہے وہ کہہ لگا مولا علی رضی اللہ عنہ مجھے یہ بتاؤ ام المومنین آج سے صدیقہ دن کے صدیق رضی اللہ عنہ کس کس ہو جائے کس کی بینی ہے وہ کہہ لگا اللہ کی بے بھول اسلام اور میں مجھے یہ بتاؤ میں علی کی بینی کو نبی کی بینی سے کیسے افضل کیا تھا وہ یہاں ہم مقابلے نہیں کرتے نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے ہوں یا در والے ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواد ہوں صحابہ ہوں اہلِ بیعت ہوں سننے تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے صحابہ سبھی بیار کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل سبھی بیار کرتا ہے آپ محبت والے لوگ ہیں آپ محبت والے لوگ ہیں دعا کریں اللہ ہم اس کے حقیتے پر موت عطا فرمائیں اب بلا تخیر دعوتِ خطاب دیتا ہوں ہمارے سیالکورٹ کا ایک عظیم نام ہے علماء میں ان کا شمار ہے اللہ تعالیٰ میں بڑی عزت اُسے نوازا ہوا ہے ان کی شفکت ان کی میر بانی تشریف لائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی علمِ عمل میں عبروں میں عزت میں مزید عزتی عطا فرمائیں بلا تخیر دعوتِ خطاب دیتا مخطیم الاسلام حضرت اللہ عظیم عزبی سکالر حضرت اللہ مولانا بلا محیو دین جنانی صاحب آپ کی آپ سے ملتمس ہوں اسلامین کو نبی پابل اسلام اسلام کے خاندام اور اہل بیعت کے فضائل اور مناقب کی حوالے سے ان کے سینوں کو اور ان کے کونوں کو محسوس فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ ایک چیز ہے کہ میں مزارش کروں حقیق پر سامنے ہونا مجھے تو زیادہ مزار تک بولنے کا صاحب میں بھی ٹھیک ہے لیکن سامنے آ رہی جو تیڑا ہے نارے رسالہ نارے تکبیر نارے حضر حسینیات حسینیات حسینیات